اسلام علیکم دوستو میں امام سعید بات کر رہا ہوں جیسا کہ آپ لوگ کو پہتا ہے میرا یوٹیوب پہ اپنا ایک چینل ہے کبوتروں سے متعلق جس کا نام ہے امام سعید پیجن ورلڈ تو دوستو آج میں آپ دوستو کو اپنے ایک پنجرے میں لے کے جا رہا ہوں اور اس پنجرے میں میرے پچار جوڑے ان چار جوڑوں کی میں ویڈیو بناوں گا اور ان کی نسلوں کے بارے میں آپ دوستو کو بتاؤں گا کہ وہ کون کونسی نسلیں جسا ہے اور عام دربر پاکستان میں جوں جساکت سب سے مشہور کبوتر ہے جو سب سے اچھے کبوتر ہے اور سب سے مہنگے چل رہے ہیں اور اس کا نام ہے سخی والے کبوتر توں یہ سخی والے کبوتر ہے جو میرے پاس اس پنجرے کے میں پڑے ہو ہیں اور چار جوڑے انہوں نے بھی انڈے بچے شروع کیا اور اب آپ کو بتا ہوتا ہوں اور تھوڑی بہت ان کی معلومات دیتا ہوں اور ان کے بچے بھی دکھاتا ہوں چار جوڑے میرے پر دوستو اس پنجرے میں تین جوڑے سخی والے ہیں ایک میاں نظیر والے تو میں چاروں آپ کو دکھاؤں گا اور ایک جوڑے نے بچے دیئے تین نے انڈے دیئے وہ بھی آپ دوستوں کو دکھاؤں گا تو اس سے پہلے دوستو میں آپ کو تھوڑی سی معلومات اس حوالے دوستو سب سے پہلے یہ جوڑا دیکھیں یہ پورے کی پورا سخی والے اسے دیئے تین چار کلر کلر ہوتے ہیں Ek کلر کانٹو سلہا کے لاتا ہے اس کے لominый اور ایک کلر اور ہوتا ہے جس کو کلسرہ کہتے ہیں تو وہ تین سکی پنجرے کی تیڑی ہوتا Ин wichtiger میں تیڑی ہوتا ہیں آگے سے کانٹو والے مادی ہو یہ کلسرہ راہ کے لیے سکر سلہازے آر Supreme دوستو اس کے پورا تنس کہیں اس کے کنٹے کیوں بھی کٹھاغ ہوتی ہوتی ہے ان کی پچھان یہ ہوتی کہ ان کے دردست کلیاں کالی ہوتی ہیں اور ان کی آنکھوں میں لار رنگ ہوتا ہے آخری باریک والی زمین کے اوپر تو ان کے اندر آپ کو دیکھیں آپ دیکھیں کہ ان کی آنکھیں بلکل ماشاءاللہ جو ہے یرکانی اور وائٹ ٹائپ کی آنکھیں اور ان کے ناک مو کانٹے سب اچھے بنے ہوئے تو یہ جینین کانٹو والے ہیں اس میں کلسرے بھی ہو سکتے ہیں جو سخی والے ہی کہلاتے ہیں اور کلسرے کے لابے جو تیسری بریڈ میں نے آپ کو کہی ہے وہ اس میں جو سالارے ہوتے ہیں جن کی آنکھ میں آخری باریک لار رنگ ہوتا ہے تو تینوں کی ویلیو بہت زیادہ ہے جو کانٹے والے ہوتے ہیں جس طرح آپ کو آگے مادینہ دل آ رہی ہے اس طرح کا جوڑا سخی کے گھر سے اٹھائیں گے تو ستر سے اسی ہزار اوپے گا سخی بیچ رہے اور کئی اور باہر سے آپ کو ملے گئی نہیں پورے پاکستان ہے بہت ہی کم لوگوں کے پاس یہ بریڈ اس وقت پائی جاتی ہے لیکن جو کلسرے اور سلارے ہوتے ہیں وہ جوڑا چالیس ہزار تک بھی مل جاتا ہے سخی بھی دے دیتا ہے اور پاکستان میں دوسرے شوقین بھی دے دیتا ہے تو میرے پاس ما شاء اللہ تین جوڑے اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میاں نظیر والے میاں نظیر والے اور اس کی مادی میرے ہاتھ میں یہ بیٹھی ہے جوڑے ہیں انڈے دیا ہوئے ما شاء اللہ بہترین قسم کا جوڑا اس کو ہم کلسرے میں سخی والے بھی بول سکتے ہیں ویسے یہ میاں نظیر والے جوڑے ہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ سخی والے جوڑا ہے جو بیچ میں نظر آ رہا ہے یہ سخی والے ایک مادی ہے اور تین دانے سخی والے یہ رہے ہیں اس طرح کر کے یہ چار جوڑے میرے پاس بنتے ہیں سخی والے جو بریڈر ہیں چالیس پچاس ہزار کا اور جو نایاب قسم کا کانٹو کو لے جوڑے سخی کے وہ سخی صاحب خود تو لاک لاک روپے مانگ رہے ہیں ویسے وہ ملتے ہی نہیں ہے بہت ہی کم کسی دوست کے پاس ملیں گے تو یہ نایاب قسم کے چار جوڑے ہیں جن کی میں ویڈیو آج آپ دوستوں کو دکھا رہا ہوں پہلے مربع سے سات آٹھ جوڑے تھے کچھ ہندے بچے نہیں کر رہے تھے تو میں نے ایک دوست کو دے دیا اور ایک معلومات میں آپ دوستوں کو اور بھی دیتا ہوں دوستوں یہ جوڑے جس میرے دوست کے ہیں اس کی امانت ہے میرے پاس اور وہ کراچی کے ایک بہت ہی مشہور شوکین ہے میں ان کا نام فیلال نہیں بتاؤں گا اور بہت بڑے قسم کے شوکین ہیں اگر آپ دوستوں کو سخی والی کوئی بریڈ اچھا رویل ٹیڈی ہو گئے سیٹا والے ٹیڈی ہو گئے میاں نظیر والے ٹیڈی کسی بھی قسم کے بچے چاہیے ہو اچھی قسم کے اور اگر بڑے بھی چاہیے ہو تو آپ لوگ میرے سے رابطہ کریں گے اور جو اچھی پالٹی ہے اچھے پیسے دے گی تو میں آپ کو اس دوست کا نمبر دوں گا یا آپ کو اس کے پاس وزٹ کریں اور اس کے کبوتر چیک کریں تو پیسے اس نے بھی بہت لگائیں اس نے تو لاکھوں میں لگا دیا پیسہ ٹھیک ہے تو اگر آپ کو اچھی چیز چاہیے تو اچھی چیز آپ کو اس سے مل جائے گی اور آپ کو وہ دوسروں سے تھوڑی کم ہی دے گا تو اچھی سے اچھی قسم کے قبوتر ایک میں چھوٹی سی مثال دوں ان کے پاس ایک سخیوے لیے ایسی مادی بڑی جو سوہ لاکھ روپے کی ایک مادی ہے تو آپ اس تیندادہ لگائیں کہ ان کے پاس کیسی بریڈ ہوگی تو یہ بھی انہی کے گھر کے قبوتر ہیں جو نایاب قسم کے قبوتر ہیں نایاب قسم کے تو درست بھائی کو بھی سیٹا والے بھی اچھے چاہیے ہو سیٹا والے بھی ایسے سے قبوتر ہیں کہ انہیں بیس بیس ہزار روپے کا ایک قبوتر سیٹا والے لائے لیکن جو بندہ دیکھیں تو بندے کا دماغ گھوم چاہیے جو نسل پنجے جوڑ ہڈی مطلب وہ گیرنٹی دے سکتے ہیں کوئی بچہ کٹے گئے نہیں اور بارہ گھنٹے کہیں پہ بھینجی گئے دس یارہ بارہ گھنٹوں کی ان کے بچوں کی بڑھانے نایاب قسم کے قبوتر ہیں ان کے پاس اور بھی بہت ساری نسلیں تو کسی بھی بھائی کو جو اچھی سے اچھی بریڈ چاہیے ہو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں اپنے اس دوست کا نمبر آپ کو دوں گا وہ کراچی میں رہتے ہیں اور آپ بولے وزڈ کریں وہ ملے نہ ملے ان کی بریڈ آپ کو مل جائے گی ان کے گھر کے اچھے قبوتر آپ کو مل جائیں گے لیکن پیسے جن کے پاس اچھے ہو جن کو اچھی چیز رکھنے کا شوق ہو اچھی بریڈ رکھنے کا شوق ہو اڑان کا شوق ہو ن مل سکتے ہیں میرے ریفرنس سے آپ کو اچھے قبوتر ان سے مل سکتے ہیں تو آپ لوگ میری یہ ویڈیو ان دوستوں کو ضرور دینا جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اچھے قبوتر رکھنے کی مہنگے قبوتر رکھنے کی اور بازی والے اور سخی والے ہوں سیٹا والے ہوں رویل ہوں میاں نظیر والے ہوں کسی بھی قسم کے ٹیڑی ہوں بٹے رہے ہوں سیالکوٹی ہوں کوئی بھی قبوتر ہو پینتیس والے ہوں تو ہر قسم کا قبوتر کمگر قصوری آپ کو میں ایک خیال رکھنا اس سے پہلے میں ویڈیو بند کروں دو بچے بھی آپ کو دکھاؤں یہ ایک جوڑے کے ماشاءاللہ دو بچے ہیں جو بھوتی پیارے قسم کے اچھے بچے ہیں دونوں یہ بھی سخی والے جوڑے ہیں اور ٹھیک ہے تو آپ کو اپنے خیال رکھنا میں یہ ویڈیو بند کرنے لگا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرہ کاتو موسیقی موسیقی